لیڈرشپ کی وہ یہاں پہ ہیں لیڈرز آر پیپل ہو ڈو دا رائٹ ٹھنگ مینیجرز آر پیپل ہو ڈو ٹھنگز رائٹ پروفیسر ویرن جی بینیس لیڈرز جو ہیں یعنی کہ لیڈر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کام صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور مینیجرز کو بتا دیں کہ کیا کام صحیح ہے اور کس طرح سے کرنا ہے یہ پروفیسر ویرن جی ڈوٹ بینیس نے کہا تھا جو لیڈر اثر انداز ہوتا ہے بہت زیادہ وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے یعنی کہ ایسا نظریہ ہونا چاہیے جو کہ متاثر کرنے لوگوں کو مستقبل میں موٹیویٹس اور انسپائرس پیپل ٹو انگیج ویڈر ویڈر اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور متاثر کریں کی کس طرح سے اس نظریہ کے ساتھ چلنا ہے مینجز ڈیلیوری آف ڈا ویڈر اور مینج کریں کہ کس طرح سے ہم نے اس نظریہ کو لے کر چلنا اور اس کو ڈلیور کرنا ہے اس طرح سے یہ نظریہ بنانا ہے کوچیز ان بیلڈز اٹیم سو ڈیر ایٹیس مور افیکٹیو ایٹ اچیوینگ دا ویڈر کوچیز وگرہ ڈیفرن کسیم کے کوچیز یا بیلڈ ٹیم بنانا جس کے ذریعے جو ہے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں نظریہ کو اچیو کرنے کے لئے نظریہ کو حاصل کرنے کے لئے ایڈ نیکسٹ ایس لیڈرشپ سکلز اور لیڈرشپ جو ہوتے ہیں پرسنز لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیا کوالیٹیز ہوتی ہیں ان کے باس یہ سکلز مجود ہوتی ہیں ان میں سے ہے فورڈ لکنگ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں وہ آنسٹ ہوتے ہیں ایمپاور پیپل لوگوں کو ہمت دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں انسپائر پیپل لوگوں کو متاثر کرتے ہیں سیٹ ایگزیمپل لوگوں کے لئے ایک مثال قائم کرتے ہیں جیسے کہ علامہ اکبال تھے وہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے تو وہ ایک مثال سیٹ کی گئی ہے یعنی کہ انہوں نے مثال سیٹ کیے کہ اس طرح کا لیڈرشپ ہونا چاہیے آنسٹ ہونا چاہیے لیڈ چینج یعنی کہ وہ اپنی مدیس سے کچھ بھی چینجز وغیرہ کر سکتا ہے شیئرڈ ویڈن وہ اپنا نظریہ جو ہے وہ بانتا ہے اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ اب لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح سے کس طرح سے ہوتی ہے انٹیلیجنٹ آنسٹ کریٹیو کانفیڈنٹ ڈریون کریجیس یعنی کہ وہ اماندار ہونا چاہیے اور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ پورے تمہاد ہونا چاہیے اور بہادری کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہے اور لیڈرشپ سکلز کے اندر آجاتا ہے موٹیویشن پلاننگ اور کمیونکیشن یہ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے تھوڑھ جو ہے ہم لیڈرشپ جو ہے وہ سکلز کو سیکھتے ہیں اور ایک اچھے لیڈرز کنسیڈر ہوتے ہیں اینڈ نیکسٹ ون یہ ہے لیڈرشپ لیڈرشپ کے اندر یہ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ ٹیم ورک کرنا ڈیسیئن چیز کو موٹیویٹ کرنا رسپونسیبیلیٹی پلاننگ مینجمنٹ انفلوینس کمیونکیشن انٹیگریٹی سٹرٹیجی سپورٹ ویڈرشپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لیڈرشپ کے اندر آتی ہیں جس پرسن کے اندر یہ ساری کوالٹیز یا ان میں سے کوئی بھی دو تین کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہ ایک لیڈر ہوتا ہے کیونکہ اپنی پوری ٹیم کو وہ یہاں اورگنزیشن کو لے کر چلتا ہے and today my topic is end keep watching my videos and share with your friends thank you